اپیسوڈ گیارہ کے شروعات میں رافیل کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے پتا کو مارا ہے لیکن اس مہان ڈریکن کو مارنا میری طاقت کے بس سے باہر کی بات تھی یہ بات سن فور کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم میرے پتا کا ماس کھا رہے تھے تم ہی نے انہیں مارا ہے یہ بات سن رافیل کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا پتا کسی انسان کی چال میں فس کر اس کے دوارا مارا جا سکتا تھا اس دن میں تمہارے پتا کے پاس ایک دشمن کو مارنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا وہ دشمن تھا ایک ڈیمن ایسی طاقتیں جن کا ذکر کسے کہانیوں میں ہوتا ہے یہ بات سن فور کہتی ہے کہ تم مجھے بے وکوف بنا رہے ہو ہے نا ڈیمنز اس دنیا میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتے رافیل کہتا ہے میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا لیکن پھر ہمارا سامنا اس دیمن سے ہوا اور اس سے لڑتے وقت ہمارے کئی انجلیک نائٹ مارے گئے اور ساتھ ہی دکریٹ ڈریکن بھی اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی کئی سارے دیمنز بھوش میں اس دنیا میں اپیر ہوں یہ بات سن زاغن بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک دیمن کا سامنا کیا ہے اور یہ سچ ہے کہ دیمنز کہیں نہ کہیں ایکزسٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میں کافی وقت سے ان کا سامنا کرنے کے طریقوں کو ڈھونڈ رہا ہوں تم بھی اسی کام میں میری مدد کر رہی تھی یاد کرو یہ بات سن فور کہتی ہے کہ میرے پتا ایک دیمن سے لڑتے وقت ہار گئے رافیل کہتا ہے کہ وہ ہارے نہیں تھے انہوں نے اپنی چاند دے کر اپنے دشمن کو ہارایا یہ بات سن فور کہتی ہے تو آخر اب میں کس سے نفرت کروں دیمن سے رافیل کہتا ہے کہ تمہیں نفرت نہیں بلکہ اپنے پتا پر گرب ہونا چاہیے اور اوباس نے اپنی چاند دے کر اس دنیا کے افواسط کی جس میں تم رہتی ہو اور اگر مجھے مار کر تم اپنے پتا پر فر سے گرب کرنے لگو گی تو میں خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہوں اگر ڈیمنز ہماری دنیا میں فر سے آتے ہیں تو ہم انسان جو آپس میں ہی چرچ اور سورسرس بن کر لڑ رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے انسانیت تباہ ہو جائے گی اور اسی لیے اور اوباس نے مجھ سے کہا کہ مجھے زندہ رہنا شاہیے اور اسی لیے انہوں نے مجھے ان کا ماس اور خون پینے کی اچاست دی لیکن میرا کرتب یہاں پورا ہوا اب یہ ذمہ داری کیسٹی لے کی ہے یہ بات سن زاغن کہتا ہے تو اس ریکنسیلیشن فیکشن کے پیچھے تم ہی تھے رافیل کہتا ہے کہ چرچ اور سورسرس کے بیچ جو دشمنی ہیں اسے ختم کرنا ہوگا تب ہی جا کر ہم آنے والے طوفان کا سامنا کر پائیں گے یہ بات سن بائی بٹوس کہتا ہے کہ آخر ہم تمہاری باتوں پر یقین کیسے کر لیں تم نے سیکڑو سورسرس کو مارا ہے رافیل کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا میں ان کے بیچ سلح نہیں کروا سکتا اور اسی لیے ہمیں سیکڑ سورٹ کی میڈن کی ضرورت ہے اور وہ میڈن ہے کیسے ٹی لے لیکن تب ہی اچانک دوستوں جو وہ ڈیمونک گولیم تھا وہ پھر سے جڑنے لگتا ہے سو زاغن پھر سے اس کا سامنا کرنے کے لیے جانے لگتا ہے سو تب ہی رافیل کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی گولیم نہیں ہے اس میں ایک سورسرر کی طاقت کے علاوہ بھی کسی چیز کا کومبینیشن ہے اس میں ایک ڈیمن کی طاقتیں بھی ملی ہوئی ہیں یہ اسی ڈیمن کی طاقتیں ہیں جس کو میں نے اور اوروباس نے ایک ساتھ مل کر ہرائیا تھا آرک ڈیمن مارکوسیس نے اس ڈیمن کی طاقتیں لے کر اس گولیم کو تیار کیا یعنی کہ دوستوں زاغن آسانی سے تو اس گولیم کو نہیں ہرا پائے گا لیکن تب ہی کیسٹیلی کہتی ہے کہ زاغن شاید سے تم مجھ پر یقین نہ کرو لیکن میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس سے لڑوں گی زاغن کہتا ہے کہ تم اتنی چالاک نہیں ہو کہ مجھے اُللو بنا پاؤ اسی لئے مجھے اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم پر بھروسہ کروں یا نہ کروں ویسے اب یہ دونوں ایک ساتھ مل کر اس گولیم سے لڑنے کیلئے تیار ہیں اور اس کے بعد کیسٹیلی اپنی تلوار سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی طاقت تو سیکرٹ سوڈ ایسرائل جس سے کیسٹیلی کی تلوار میں سے بھی پیوری فائنگ فلیمز نکلنے لگتی ہیں اور اس کے اگلے ہی پل میں کیسٹیلی اس گولیم پر حملہ کرنے کیلئے چلی جاتی ہے لیکن تبھی وہ گولیم کیسٹیلی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن کیسٹیلی اپنی تلوار سے اس کے حملے کو بیچ میں سے کاٹ رہی تھی اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر زاغن اپنے ہیونز سکل سے اس گولیم پر حملہ کر کے اس کے ایک ہاتھ کو توڑ دیتا ہے لیکن اس گولیم کے ہاتھ کے جو ٹکڑے تھے ان میں ڈیمونک پاور فلو ہو رہی تھی جس سے وہ گولیم انہیں کنٹرول کر با رہا تھا اور انہی سے وہ زاغن کی اور حملہ کر دیتا ہے لیکن تبھی کیسٹیلی آ کر ان سبھی پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتی ہے اور کیسٹیلی کی اسکلز دیکھ کر یہاں پر زاغن بھی حق کا بککہ رہ جاتا ہے لیکن اس کے بعد زاغن اپنے ایک دوسرے حملے ہیونز فوس فور سے اس گولیم پر حملہ کرتا ہے اور اس حملے سے بہت زیادہ ڈارک پاور نکلتی ہے جس سے وہ گولیم زمین پر گھر جاتا ہے اور زاغن کہتا ہے کہ یہ لڑائی ختم ہوئی اب اس کے بعد زاغن اپنے حملوں کو ایکسپلین کرتا ہے کہ زاغن کی اس سورسری کا نام ہیونز اسکیل ہے یہ ایک ایسی شیلڈ ہے جو اپنی ڈیوریبلٹی بڑھانے کے لیے اپنی آس پاس کی چیزوں سے مانا کو ایپسورپ کرتی ہے اور اسی لیے زاغن نے اپنے اس سورسری کو انڈورٹ کر کے اس گولیم کے اندر اسے کاسٹ کیا ہیونز اسکیل اور ہیونز فوسفور ایک ہی سورسری کے دو پہلو ہیں اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر سیکریڈ سورٹس اور ڈیمنز کے خلاف لڑا جا سکتا ہے لیکن زاغن کی اس سورسری میں ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں یہ باتیں جان کیسے ٹیلے کہتی ہے کہ تم تو سچ میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہو زاغن زاغن کہتا ہے کہ تم بھی پہلے سے کافی زیادہ طاقتور ہو گئی ہو کیسے ٹیلے اور یہاں کیسے ٹیلے تھوڑا شرمانے لگتی ہے کیونکہ پہلی تفاہ زاغن نے اس کا نام لیا ہے زاغن کہتا ہے کہ تم نیفی کی دوست ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں یہ بات سن کیسے ٹیلے کہتی ہے کہ میں یہاں پر نیفی کی وجہ سے نہیں آئی ہوں میں یہاں پر تمہارا ساتھ دینے کیلئے آئی ہوں ایک انجیلک نائٹ اور ایک سورزرر ایک ساتھ ویسے کیسے ٹیلے کی بات سن کر زاغن سوچتا ہے کہ کسی ایسے کا تمہارے ساتھ ہونا جو تمہاری مدد کر سکے اور اس پر تم بھروسہ بھی کرتے ہو کافی اچھا ہوتا ہے لیکن دوستوں یہاں پر رافیل کی حالت بگڑ رہی تھی سو اب زاغن اسے ہیل کرنے لگتا ہے لیکن رافیل کا وہ سخم بہت کیا رہا ہوتا ہے اور یہاں رافیل کیسٹیلے سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ قابلیت ہے اور جو لوگ میری جیسی سوچ رکھتے ہیں وہ ضرور سے تمہاری مدد کریں گے اب کیسٹیلے پوچھتی ہے کہ تم نے اوروباس کے نام کا استعمال اسی وجہ سے کیا کیونکہ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ ان سب کے پیچھے تم تھے ہے نا رافیل کہتا ہے کہ تم نے صحیح کہا لیکن بات اس سے کچھ زیادہ بڑی ہے ریکنسلیشن فیکشن بنانے کا آئیڈیا اوروباس کا تھا اور میں بھی اب تک اسی کی بطولت زندہ ہوں اسی لیے میں نے ہمارے لیڈر کا نام اوروباس بتایا یہ بات سن زاغن پوچھتا ہے تو پھر آخر تم نے اتنے سارے سورسرز کو کیوں مارا رافیل کہتا ہے کہ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ ہمیشہ مجھ پر حملہ کرتے رہے تھے میں تو بس ان کے ساتھ فرینڈلی بات چیت کرنا چاہتا تھا میں تو ان کے سامنے ہستا مسکراتا بھی تھا لیکن وہ سورسرر مجھ پر کچھ اس طرح حملہ کرتے جیسے وہ ڈرے ہوئے ہوں اور میں بس اپنے افاظت کے لیے ان پر حملہ کرتا تھا لیکن اسی بیچ ان کی موت ہو جاتی یہ بات سنزاگن کہتا ہے کہ جب تم ہم سے اس بار میں ملنے کے لیے آئے تھے تب تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کتنے زیادہ خطرناک لگ رہے تھے اور جب تم مجھ سے پہلی بار ملے تو تم نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا کہ میں نے کتنے سورسررز کو مارا ہے رافیل کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں تم سورسررز کو لے کر دویش بھاونا تو نہیں رکھتی لیکن اس کے بعد اپٹ کرتے ہو کوئی بھی یہی سمجھے گا کہ تم ایک برے آدمی ہو لیکن تب ہی بائی بٹوس کہتا ہے کہ تم ایسا بول رہے ہو زاگن اور اگلے ہی پل میں زاگن بائی بٹوس میں مکہ مار دیتا ہے ویسے اب رافیل کہتا ہے کہ کیسٹی لے تم چرچ واپس چلی جاؤ جو لوگ تمہیں مروانا چھاتے ہیں میں انہیں سمحان لوں گا کیسٹی لے پوچھتی ہے کہ آخر مجھے مارنے کی کوشش کسنے کی رافیل کہتا ہے کہ شاید سے اس کا چباب تمہیں پتا ہوگا اور اوروبس کی بچی یہ آخری کام ختم ہونے کے بعد میں خود اپنا سر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا لیکن تب ہی فور پوچھتی ہے کہ آخر میرے پتا اوروبس کس طرح کے ڈراغن تھے رافیل کہتا ہے کہ جو بھی وقت میں نے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے بتایا وہ میری زندگی کا ایک سنہرہ پننا تھا اب یہ کہنے کے بعد رافیل اسی حالت میں وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہیں زاغن فور سے کہتا ہے کہ چلو گھر چلتے ہیں نیفی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی اور اس کے بعد فور زاغن کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور باربٹوس اپنے میجک کا یوز کر کے وہاں سے سبھی کو لے جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ سب محل کے پاس پہنچتے ہیں نیفی ان سبھی کا سواگت کرتی ہے اور فور جا کر نیفی کے کلے لگ چاہتی ہے دوسری اور ہم کائیڈینل کلیویل کو دیکھتے ہیں جو کچھ انجیلک نائٹ سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ اب تک کیسٹیلے کا پتہ نہیں لگا پائے مجھے کیسٹیلے کی بہت زیادہ چھنٹہ ہو رہی ہے ویسے تم سبھی اب گھر چاہ سکتے ہو ان سبھی کے جانے کے بعد کلیویل کہتا ہے کہ کیسٹیلے آخر تم مرتی کیوں نہیں آخر تم ان ایویل سورسرز کا ساتھ کیسے دے سکتی ہو اگر ان دوسرے کائیڈینلز نے اپنی ٹانگ نان آڑائی ہوتی تو اب تک کیسٹیلے کو مرواد یا گیا ہوتا اور اب تو وہ آدمی بھی کیسٹیلے کا ساتھ دے رہا ہے ویسے وہ زہر سے کیوں نہیں مری اگر وہ مر جاتی تب اس کی سیکریٹ سوارٹ کسی دوسرے انسان کے پاس چلی جاتی جو اس کے لائک ہوتا جو بھی لوگ سیکریٹ سوارٹ کے لائک نہیں ہوتے انہیں مرنا ہوگا اور اس کے بعد کلیویل ایک شیشی اٹھا کر کہتا ہے کہ جو لوگ میرے حکم کا پالن نہیں کرتے انہیں میرے کروت کی آگ میں چلنا ہوگا لیکن تب ہی وہاں پر آ جاتا ہے رافیل رافیل کو دیکھ کلیویل پوچھتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا رافیل کہتا ہے کہ تم اس کی چنتہ مت کرو لیکن تب ہی کلیویل سوچتا ہے کہ یہ آدمی بھی ایک پاپی ہے اور اس کے بعد وہ اس شیشی سے تھوڑا زہر نکال کر اسے میڈیسن بتا کر رافیل کے گھاو پر لگانے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن اگلی ہی پل میں ہم دیکھتے ہیں کہ رافیل اس کے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے زہر کو چھونگا بھی نہیں وہیں دوسری اور کلیویل درد کے مارے چلانے لگتا ہے سو تب ہی رافیل اس کے موں میں اپنا جوتا خوزا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں پہلی دفعہ کسی چرچ کے انسان کو مارنے والا ہوں ہم دونوں نے کافی کناہ کیے ہیں اور ہمیں نئی پیڑی کے آئیڈیلز کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بعد رافیل کلیویل کو ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ موت کی دنیا میں میرا انتظار کرنا میں ابھی چلت وہیں آنے والا ہوں وہیں دوسری اور زاغن کے محل میں ہم کسی چیلے کو دیکھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی چیلے کو پہلے سے ہی کلیویل پر شک تھا کیونکہ وہ ہمیشہ چرچ کی پرتشتہ کے بارے میں باتیں کرتا تھا یہاں پر کسی چیلے کہتی ہے کہ میں اس چرچ کو بدل کر رہوں گی اور اسے بدلنے کے لیے میں وہاں واپس جانے والی ہوں یہ بات سن زاغن کہتا ہے کہ اس چائے میں زہر ملا ہے جس سن کر کیسٹیلے گھبرا جاتی ہے لیکن زاغن تو بس مزاق کر رہا تھا کیسٹیلے کہتی ہے کہ تمہارے اس مزاق کے چکر میں وہ چائے گر جاتی جو نیفی نے بنائی ہے زاغن کہتا ہے کہ وہ چائے نیفی نے نہیں بنائی ہے اسے بنایا ہے فورڈ نے یہ بات پتا چلنے پر کیسٹیلے فورڈ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ہم دونوں کبھی بھی صحیح سے بات چیت نہیں کر پائے ویسے جب کیسٹیلے فورڈ کو چھونی کی کوشش کر دی ہے تب فور ذرا دور ہو جاتی ہے یہ دیکھ کیسٹیلے کہتی ہے کہ شاہد سے ایسا ہونے میں کافی وقت لگے گا اور اب وہ وہاں سے چانے لگتی ہے لیکن تب ہی فورڈ کہتی ہے کہ ہم سے ملنے پھر سے ضرور آنا کیسٹیلے اب یہ بات سن کیسٹیلے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ پہلی بار فورڈ نے اس کا نام لیا تھا اب اس کے بعد کیسٹیلے کہتی ہے کہ میں حالاتوں کو بدل کر رہوں گی تاکہ یہ دنیا تم سب ہی کے لیے بہتر ہو سکے اور تب ہی رافیل ذرا الگ کپڑوں میں آ کر کیسٹیلے سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی مدد چاہیے ہو تو بس آ جانا لیکن وہاں پر رافیل کو دیکھ کر کیسٹیلے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے رافیل یہاں پر بلکل چنگا بھلا ہو گیا ہے ویسے یہاں پر کیسٹیلے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو لگا تھا کہ رافیل مر گیا ہے زاکن کہتا ہے کہ مجھے کلیویل کے بارے میں اسی نے بتایا تھا اور دوستوں وہ چائے بھی رافیل نے بنائی تھی نہ کہ فور نے ویسے اب رافیل کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا بیہیویئر نہیں بدلا تو لڑتے وقت تمہاری موت کبھی بھی ہو سکتی ہے زاکن بھی کہتا ہے کہ ہاں کوئی بھی تمہیں کبھی بھی دھوکا دے سکتا ہے رافیل کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا مائلورڈ اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ رافیل اب زاکن کا بٹلر بن چکا ہے اور اب وہ ایک انجیلک نائٹ نہیں رہا جو باسن کے سیلے اور بھی حرام ہو جاتی ہے ویسے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ رافیل کلیویل کو مارنے کے بعد فور کے سامنے خود مرنے کے لیے آ گیا تھا لیکن یہاں پر فور رافیل سے کہتی ہے کہ تمہیں اب جینا ہوگا تم زاکن اور نیفی کی سیوہ کروگے اور زاکن بھی رافیل سے کافی ساری جیزیں جان سکتا ہے اسی کے علاوہ زاکن کے لیے کتائی چوکانے والی تھی ویسے کہیں نہ کہیں رافیل اور زاکن بلکل ایک جیسے ہیں ویسے رافیل کا ہاتھ کٹ چکا ہے اور اسی وجہ سے فور اس کو ایک نیا ہاتھ لگا دیتی ہے یہ وہ آرمر ہے جس کا استعمال فور کرتی تھی اور یہ ہاتھ کافی اچھے سے موب بھی کر رہا تھا اس سے خوش ہو کر رافیل کہتا ہے کہ اب میں تمہاری سیوہ زندگی بھر کروں گا اور اس کے بعد کیسٹیلے کو جیسے ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی ہی اب اس محل کو چھوڑ کر جا رہی ہے وہ بچاری اس بات کو جان کر رونے لگتی ہے سو زاکن کہتا ہے کہ تم جب چاہو تب یہاں پر آ سکتی ہو اس سے فور اور نیفی کو کافی اچھا لگے گا سو کیسٹیلے پوچھتی ہے کہ تمہارا کیا زاکن زاکن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ وقت بتانا چلی جاتی ہے لیکن ان سب کے بیچ ہم باربٹوس کو تو بھولی گئے تھے باربٹوس مست آرام سے سو رہا تھا اور اب اسے بھوک لگائی ہے لیکن زاکن کہتا ہے کہ اب تمہیں بھی جانا چاہیے اس کی افاظت کرنے کے لیے اس کے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا ویسے پچھلی بار بار میں پورا بل میں نے دیا تھا جیسے ہی باربٹوس یہ بات سنتا ہے وہ اگلے ہی پل میں وہاں سے نکل لیتا ہے لیکن وہاں سے ان کے جانے کے بعد زاگن یہ دیکھتا ہے کہ نیفی کسی بات کو لے کر اپسیٹ ہے زاگن پوچھتا ہے کہ کیا ہوا سو نیفی زاگن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ ذرا مجھے سمجھنے کی کوشش کرو زاگن سوچتا ہے کہ شاید سے یہ کسی بات کو لے کر اپسیٹ ہے اور اسی کے ساتھ کسی چیز کی امیت کر رہی ہے اب اس کے بعد زاگن نیفی کو پکڑ کر کہتا ہے کہ ماف کرنا کل رات میں تمہیں اکھیلا چھوڑ گیا اور اس کے بعد وہ نیفی کو سینے سے لگا لیتا ہے یہاں پر رافیل فور کی آنکھیں بند کرے ہوئے ہیں بچوں کو یہ رومینس نہیں دیکھنا چاہیے ویسے اسی رومینٹک مومنٹ کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے اگر تمہیں اپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کر دینا چنل پر نئے آیا ہو تو سبسکرائب کر دی جانا کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ اپیسوڈ تمہیں کیسا لگا اور ان دے اینڈ سائیو نارا